اچھا کل میں نے آپ کو یہ چیز ایس ایچ کہی نہیں تھی تو ہو سکتا کچھ لوگ حیران ہوں کہ یہ کا شروع ہو گیا تو میری کلاس چونکہ ایف ایر ون ہے اور آپ لوگ سارے ہی تقریباً پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں مجھ سے کوئی ایک آدھی شکل ہو سکتی ہے پورا نہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ میری کلاس میں نا یہ ایک ترتیب ہے ایک روٹین ہے کہ میری کلاس کا ایک حصہ ہے کہ میری کلاس شروع ہی جو ہے نا وہ دروت پاک سے ہوتی ہے تو دروی شریف پاک سے ہوتی ہے اچھا کل جو کہانیاں سنائیں کل جو بتایا اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال پریشانی ہے تو پوچھ لیں مین بات جو تھی وہ دوبارہ بین بہت ساری مین بات نہیں تھی لیکن ابھی پڑھائی سے ریلیٹڈ بات یہ تھی کہ آپ کے جو لیکچر نوٹس ہیں جو ریجسٹر ہیں آپ کا یہ قیمتی چیز ہے یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے اور سیپرٹ ریجسٹر بنا کے رکھئے اور کسی نے کو سوال پوچھنا ہے تو پوچھیں پھر پڑھائی شروع کرتے ہیں کوئی سوال مشکل پریشانی تکلیف کوئی اتراز کوئی اچھا تھوڑا سا پلین یہ ہے کہ چونکہ مجورٹی آپ لوگوں میں سے وہ قوم ہے جو اے ایف سی پاس کر کے آئی ہے اور انہوں نے انٹرو ٹو کانٹنگ نہیں پڑا ایسے ہی ہے نا تو دو حل ہیں ایک حل تو یہ ہے کہ ان کو مار کے نکال دیا جائے لیکن چونکہ مجورٹی نہیں لوگوں کی ہے تو پھر یہ حل ٹھیک نہیں ہے تو اب میرے پاس واحد حل یہ ہے ایک حل اور بھی تھا جو میں شروع میں سیجیسٹ کر کے گیا تھا چلا گیا تھا چالیس دن کیلئے تبلیغ پہ میں ایک سیجیسٹ کر کے گیا تھا کہ ایک نہ سیپریٹ سیشن ہو جو اس کلاسز سے پہلے پہلے جن بچوں نے اب اے ایف سی کے پیپر دے کے پڑھنا ہے تو ان کو کچھ بیسک سی انٹرو کی کلاسز پڑھائی جائیں لیکن بہرحال شاید بچے انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے نہیں بن سکی ہوگی بات تو وہ کام نہیں چلا وہ کلاسز نہیں ہوئیں سوڈنٹس نے شاید کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا ہوگا اب میرے پاس ایک ہی حل بچتا ہے کہ چونکہ ایف ای آر ون میں نے پڑھانے اور آپ لوگوں کو پڑھانا ہی ہے تو میں شروع کے کچھ لیکچرز کوشش اپنے ذہن میں میں نے ٹارگٹ کو آٹھ دس دن کا رکھا ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس قابل ہو جاؤں ہو سکتا ہے اس سے ٹائم زیادہ لگ جائے لیکن میں نے اپنے لئے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ آپ کو ایف ای آر ون کے لیے قابل بنانے کے لیے مجھے کچھ بیسک اکاؤنٹنگ آپ کو سکھانے ہی پڑھے گی اور یہ چیز آپ ضرور ذہن میں رکھئے گا مینٹلی پیپیٹ رہیے گا کہ یہ ایک پورا کورس ہے یہ جو انٹروڈو اکاؤنٹنگ ہے یہ پورا ایک کورس ہے اب جو قوم پی آر سی پڑھنے آئے گی پی آر سی نورملی کتنی دیر میں پڑھتے ہیں بچے چار مہینے تین مہینے چھ مہینے تین چار مہینے پڑھتے ہیں نا تو پی آر سی کا ایک بیٹا پورا کورس ہے انٹروڈو اکاؤنٹنگ کا پی آر سی میں اور اس سے پہلے جب یہ پیپر کیف میں ہوتا تھا تو بھی ایک پورا پیپر تھا جس کے چھ مہینے بعد جا کے ایکزام دوتے تھے تو ایک پورا مکمل کورس ہے اب اس پورے مکمل کورس کو ہم دس دن میں کیا پورے اسی لیول پر کور کر سکتے ہیں نہیں ہو سکتا جو دس دن میں لوں گا آپ کے یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو اکاؤنٹنگ کی کچھ اتنی سمجھ آ جائے کہ آپ ایکسپرٹ نہیں بن جائیں گے آپ دس دن پورا کورس دس دن لیکن مایوسی والی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں سر نے تو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ آپ ایکسپرٹ نہیں بن سکتے تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا اگر آپ کوشش ہی چھوڑ دیں گے تو پھر بہتر ہے کہ آپ ایکسپرٹ نہیں چھوڑ دیں چھوڑنا ہے پیرون نہیں تو کیف کا حصہ ہے نا تو پھر بیٹے کوشش کرنی ہے کوشش میں بھی کروں گا کوشش آپ بھی کریں یہ بات شروع میں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات اکل میں آنے والی بات ہے کہ ایک پورا کورس ہے انٹروڈو اکاؤنٹنگ کا ایک پورا مکمل کورس ہے ہم اس کو آٹھ دس دن میں بس اس حد تک کرنے لگے ہیں کہ آپ ایف ایر ون میں میرے ساتھ چل سکیں یہ کرنا مجبوری ہوگی اچھا اب یہ ایک اور حل ایک ایسی آئیڈیا دماغ میں آ گیا یہ میں نے ابھی آفیشلی کسی سے ڈسکس نہیں کیا ہے لیکن اگر آپ کو آئیڈیا پسند آئے گا تو میں بات کر کے دیکھوں گا وہ یہ کہ آپ چل تو لیں گے ساتھ لیکن ہو سکتا ہے کچھ بچے جو کو پک کرنے میں دیر لگتی ہو بیٹا ہی میری مجبوری ہے اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں سر آپ دو مہینے اس کے اوپر لگا دیں تو ایف ایر ون کب پڑھیں گے پھر ہم لوگ ہمارے پاس تو بھئی ساڑھے تین مہینے ایف ایر ون پڑھنے کے لیے تو میری مجبوری ہے کہ مجھے آٹھ دس دن میں اس کو کور کرنا پڑے گا لپیٹوں گا نہیں لپیٹوں گا نہیں کیونکہ یہ جب کیف نہیں تھا یہ دوزار چودہ کی بات ہے آٹم دوزار چودہ میں کیف آیا تھا آٹم دوزار چودہ پہلی کیف کی اٹیمٹ تھی اس سے پہلے نا موڈیول بی موڈیول سی یہ موڈیولز ہوا کرتے تھے تو یہ جو پیپرز اب ہے نا انٹرڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ اور ایف ای آر ون یہ ایک پیپر ہوا کرتا تھا ملا کے انٹرڈکشن ٹو فائننچل اکاؤنٹنگ کہتے تھے اس کو یعنی اس میں سٹوڈنٹ کو پہلی ہی دفعہ بزنس اکاؤنٹنگ سکھائی جاتی تھی وہیں سکھاتے سکھاتے پر اس کا لیبل بڑھایا جاتا تھا تو اس لیے یہ ایمپوسیبل نہیں ہے جو ہم کرنے لگے ہیں میں صرف آپ کو مشکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے حالات میں یہ دو الگ گورس ہیں اس اعتبار سے میں اس کو ایک مشکل کام کہہ رہا ہوں ورنہ ایمپوسیبل نہیں ہے جو ہم کرنے لگے ہیں ایسا ہوتا تھا پہلے آپ کی پرانے نسلوں کے اندر دو دار چوندہ سے پہلے ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایفی آر ون اور انٹرڈو اکاؤنٹنگ ایک پیپر ہوا کرتا تھا تب بھی تو زیرو سے ہی پڑھایا جاتا تھا تو اس لیے یہ ایمپوسیبل نہیں ہے لیکن بتانا مجھے اس لیے ضروری تھا کیونکہ اب کے حالات میں ایک سیپریٹ پیپر ہوا کرتا ہے تو میں کروں گا تو یہ اس پہ میں پہلے آپ سے پوچھوں گا اور اگر آپ کو وہ بات ٹھیک لگی تو میں منیجمنٹ سے بات کر کے دیکھوں گا یہ بات بیٹا میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سروس کی کوسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے بزنس ہے نا ہر سروس کی کوسٹ ہوتی ہے لیکن اس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس حد تک سٹوڈنٹس کا بھلا ہو سکیں وہ میں یہ کوشش کر کے دیکھوں گا بات کر کے دیکھوں گا ابھی مجھے نہیں پتا اس بات پر کہ جواب کیا ملے گا میں صرف بات کر کے دیکھوں گا پہلے آپ لوگ بتا دیجئے کہ یہ جو میں دس دن پڑھاؤں گا یہ تو ہو گئی ہوگا اور آپ ریگولر ایفیار ون تو پڑھیں گے ہی پڑھیں گے لیکن آپ میں سے جو بچے کچھ ایکسٹرا پے کر کے کتنا مجھے نہیں پتا کچھ ایکسٹرا پے کر کے جو انٹرو ٹو اکاؤنٹنگ چل رہی ہے جو پی آر سی میں پڑھائی جاتی ہے اگر آپ سمجھتے ہوں کہ نہیں میں اس پہ اور ایمپروومنٹ چاہتا ہوں آپ اس کے لیے کچھ میں بات کروں گا کچھ کچھ ڈسکاونٹڈ پیکج کچھ اس طرح کا بنے کہ وہ جو کورس لینا چاہے اس کو وہ کورس دے دیا جائے اس کی ایکسس تاکہ وہ مینوائل اپنے آپ کو انٹرو ٹو اکاؤنٹنگ میں بھی پکا کر لے اور ایفیار ون تو چلی رہا ہوگا ایفیار ون چل رہا ہوگا لیکن جو ایکسٹرا کرنا چاہے اور وہ چاہے کہ نہیں میں نے انٹرو ٹو اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے میں اس پہ اور گرپ کرنا چاہتا ہوں تو اس کو کوئی ڈسکاونٹڈ فیز بنا کے ان کو وہ آن لائن کی ایکسس بھی دے دی جائے تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے تو میں بات کر کے دیکھوں گا نہیں کوئی نہیں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہوگا کیا با نہیں فیزیکل کیسے ملیں گے وہ فیزیکل وہ کیسے ہو سکے گا بیٹے فیزیکل تو پوسیبل نہیں ہے وہ تو پی آر سی کی کلاسز الگ ہو رہی ہوں گے آپ وہاں تو نہیں بیٹھ سکیں گے جا کے اچھا ٹھیک ہے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کیا جی ٹھیک ہے مطلب کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے ختم ہو گئی بات چلیں بہرحال میں ان آٹھ دس دن میں کوشش پوری کروں گا کہ آپ کو زیرو سا ہی لے کے تو ایفی آر ون میں ایسے سموتھلی سب فٹ کر دوں کہ آپ کو یہ ریلائز نہ ہو کے آپ پہلی دفعہ کاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں ہاں اس میں تھوڑی سی مشکت ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے وہ تھوڑا مشکل میں ضرور آئیں گے جیسے کل بھی ایک بچے نے کہا تھا آج بھی ایک بچے نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے تو پہلے انٹرسٹڈو کاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے تو اب ہم پھر سے زیرو سا ڈیبٹ کریٹ پڑھیں گے تو اس کے لیے آئے ایڈوائز کہ ہاں آپ پڑھ لیں کیونکہ آپ نے یہ سب مجھ سے نہیں پڑھا ہوگا آپ نے کسی اور ٹیچر سے پڑھا ہوگا تو فرکنسی میچ کرنے کے لیے میرے ساتھ الائن ہونے کے لیے بہتر ہے کہ آپ شروع سے ساتھ چلنے اور اگر آپ نے پہلے پڑھا بھی ہوا ہے تو ریویزن ہی سمجھ لو کیا پتا کوئی چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوں جو اب مزید بہتر ہو جائیں تو اس لیے جو لوگ پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں تاکہ ایک فلو میں پھر آگے بڑھیں اور جنہوں نے پڑھا ہوا ہے وہ بہتر ہے کہ نہ بولیں نہ سوال کریں کیونکہ وہ بولنے میں سوال کرنے میں ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ایڈوان سوال کر جائیں یا جب میں آپ لوگوں سے کوئی سوال پوچھوں اور وہ لوگ بڑھ بڑھ کے بولنا شروع کر دیں تو اسے باقی لوگوں کو لگے گا کہ شاید ہمیں سمجھ نہیں آئی ان کو زیادہ سمجھ آگئی ہے تو جنہوں نے پہلے پڑھا ہوا ہے جب تک میں بیسک اکاونٹنگ کر آ رہا ہوں تو وہ میرے سوالوں کا بیٹا جواب نہ دینا ہاں اگر آپ کو واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے جو پہلے پڑھا ہے اور کونسپچولی کمی ہے وہ ضرور پوچھنا پوچھ سکتے ہیں پوچھنا چاہیں تو لیکن جو میں سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے اس میں پھر پارٹیسپیٹ نہ کرنا پہلے پڑھے ہوئے لوگوں کی بات کرنا جی جی آئیے آئیے سالیں اکاونٹنگ شروع کرتے ہیں بیزنیس کیا ہوتا ہے بیزنیس بیزنیس کاروبار کاروبار کیا ہوتا ہے بیزنیس ہرے کمال ہو گیا دیکھیں بیزنیس کچھ لوگ ملکے ایک ایکٹیوٹی کرتے ہیں ایکنومک ایکٹیوٹی جس کا مقصد کیا ہوتا ہے پروفیٹ کا مانا اچھا اب یہ سوال کے پروفیٹ کیا ہوتا ہے جو خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے بدلے کچھ کمائے آ جائے جیسے بالکل بیسک لیول کی بات کرتے ہیں ایک جنرل سٹور ہے وہاں سے بریڈ خریدتے ہیں جا کے تو بریڈ ہم نے خریدی لیٹ سے ڈیڑھ سو روپے کی تو اس دکاندار نے اگر ون ففٹی کی بریڈ ہمیں سیل کی ہے تو اس نے بھی ون ففٹی کی خریدی ہوگی نہیں ون ففٹی سے کم کے خریدی ہوگی لیٹ سے ون فوٹی کی خریدی ہوگی اتنا ویسے مارجن نہیں ہوتا لیٹ سے ون فوٹی کی خریدی ہوگی تو اس نے ون فوٹی کی چیز خریدی اس کا خرچ ہوا اور ون ففٹی کی ہمیں بیج دی تو وہ جو دس اس نے کمایا وہ اس کا پروفیٹ ہے یہ ہے بزنس کا مقصد کہ بزنس انٹیٹیز کچھ ایسی ایکٹیوٹیز میں انوالو ہوتی ہیں تاکہ وہ ان ایکٹیوٹیز سے کچھ کما سکے پروفٹ کما سکے تو بزنس کا مقصد ہوتا ہے کمانا اچھا نورملی بزنسز تین طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں نورملی یہ کام کیا کر رہے ہوتے ہیں بزنس ایکٹیوٹیز چلیں کہہ لیتا ہوں میں یا تو یہ کچھ گوڈز بیچ رہے ہوتے ہیں یا پھر یہ سرویسز دے رہے ہوتے ہیں آپ اپنے ایردگیٹ جتنے بھی بزنسز دے رہے ہیں وہ مینلی یہ دو ہی کام کر رہے ہوں گے جو میں نے بھی جنرل سٹور کی مثال دی تھی وہ آپ کو گوڈز بیچ رہے ہیں گوڈز جو چیزیں فیزیکلی اگجسٹ کرتی ہیں آئیٹمز پروڈکس جو فیزیکلی اگجسٹ کرتے ہیں تو بزنسز کیا کر رہے ہیں یا تو وہ گوڈز بیچ رہے ہوتے ہیں یا سرویسز بیچ رہے ہوتے ہیں اچھا سرویسز بیچنا موٹسائیکل ٹھیک کرانی ہے تو وہ جو میکینک موٹسائیکل رپیئر کر رہا ہے تو وہ سرویس دے رہا ہے ہاسپٹل ہے پرائیویٹ ہاسپٹل ڈاکٹرز کی سرویسز ہیں پرائیویٹ کالجز ہیں کوچنگ کی سرویسز ہیں لائیرز ہیں سرویسز دے رہے ہیں درزی سے کپڑے سلوار ہیں سرویسز دے رہا ہے تو بزنسز یا تو گوڈز بیچ رہے ہوں گے یا سرویسز بیچ رہے ہوں گے اچھا گوڈز بیچ رہے ہوں گے تو بھی یہ دو طرح کے مینلی کام ہوتے ہیں یا تو یہ کر رہے ہوتے ہیں ٹریڈنگ یا یہ کر رہے ہوتے ہیں مینفیکچرنگ یہ کیا لگتا نام سے کوئی نام سے آئیڈیا گوڈز جو وہ بیچ رہے ہیں وہ ان کے پاس کہاں سے آئیں اگر خرید کے بیچ رہے ہیں تو وہ ٹریڈنگ بزنس ہے اور اگر بنا کے بیچ رہے ہیں تو مینفیکچرنگ بزنس ہے تو ٹریڈنگ بزنس کر رہا ہوتا ہے چیزیں خرید کے سیل اور مینفیکچرنگ بزنس کر رہا ہوتا ہے چیزیں بنا کے سیل کر یہ دونوں ہی گوڈز سیل رہے ہیں لیکن یہ خرید کے گوڈز سیل کر رہا ہے یہ بنا کے گوڈز سیل کر رہا ہے تو بزنس کا مقصد ہے پروفٹ ارن کرنا اور بزنس پروفٹ مختلف ایکٹیوٹی سے ارن کر سکتا ہے ٹریڈنگ بزنس ہوتا ہے جو انگیجڈ ہے ان بائنگ انڈ سیلنگ اور مینفیکچرنگ بزنس ہوتا ہے جو انگیجڈ ہے ان پروڈکشن پروڈکشن کہلیں مینفیکچرنگ کہلیں اور سیل کرنے تو جو پروڈکشن جو آئیٹمز بیچی جاتی ہیں وہ گوڈز ہیں گوڈز ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے گوڈز کا جو بھی بزنسز کچھ ٹینجیبل فیزیکل چیز بیچ رہے ہیں نا پروڈکس یہ جو میں نے جنر سٹور کی مثال دی ہے یا اگر گارمنٹ کی شاپ سے گارمنٹ شاپ خرید رہے ہیں یا موبائل کی شاپ سے موبائل خرید رہے ہیں موبائل کی ایسیسریز خرید رہے ہیں سب فیزیکل چیزیں ہیں نا ان کو گوڈز کہہ رہے ہوتے ہیں جو پروڈکٹ ہم سمجھتے ہیں نا کہ پروڈکٹ بزنس ارگنائزیشن وہ ارگنائزیشن ہے جو پروفیٹ ارن کر رہے ہوتے ہیں پروفیٹ والی بات سمجھ آئی ہے اچھا اس بزنس کے کچھ خرچے ہوں گے اور کچھ ان کی کمائی ہوگی جیسے چلیں کالیش کی بات کرتے ہیں پرائیویٹ سکول پرائیویٹ کالیجز بزنس ہوتے ہیں خرچے کیا ہوتے ہوں گے خرچہ اس بزنس کا خرچہ یہ جو بجلی کا بل ہے یہ بل پے کرتے ہوں گے سیلریز ہیں سٹاف کی سیلریز ہوتی ہوں گی اگر بیلڈنگ رینٹڈ ہے تو رینٹ ہوتا ہوگا فرنیچر کی ریپیر وغیرہ صفائیہ سارے خرچے ہوتے ہوں گے اور انکم کیا ہے فیس ہے اسی طرح سے ہاسپٹلز ہیں وہ بھی بزنس ہے پرائیویٹ ہاسپٹل ہے تو ان کا کیا کمائی ہوتی ہوگی ارننگ کیا ہوتی ہوگی پیشنٹ سے فیس لے رہے ہیں اسی طرح سے اور کوئی آپریشن وغیرہ ہیں ان کے چارجز لے رہے ہیں خرچے کیا ہوتے ہوں گے جو ان کو ایکپینڈ وغیرہ آپریشن کے لیے خرید رہا ہے وہ سارے خرچے ہیں پھر اس کے علاوہ لوگوں کی سیلریز ہیں ڈاکٹرز ہائر کی ہیں میں ان کو کنسلٹنسی پی کرتے ہوں گے جگہ اگر رینٹڈ ہے تو رینٹ دیتے ہوں گے جگہ کی صفائی بجلی یہ سارے خرچے ہوتے ہوں گے اسی طرح سے ایک جنرل سٹور ہے اس کے خرچے کیا کیا ہوتے ہوں گے جو وہ شاپ پہ سمان رکھ کے بیٹھا ہے وہ خریدا بھی تو ہوگا نا تو وہ خریدنا اس کا خرچہ اور خرچے کیا ہوتے ہوں گے اگر وہ کرایے کی جگہ ہے تو اس جگہ کا اس دکان کا کرایہ ہوگا اور بلز پی کرتا ہوگا اور جو وہاں ورکرز رکھے ہوں گے امپلائیز رکھے ہوں گے ان کی سیلریز ہوں گی یہ ان کے خرچے ہیں تو کوئی بھی بزنس جو ہے ہی کمانے کے لیے وہی بزنس ہے اس کا مقصد کمانا ہے تو اس کے ہوتے ہوں گے خرچے اور اس کی ہوتے ہوں گی ارننگز اور مقصد کیا ہے بزنس کا پروفٹ کمانا یہاں تک بات سمجھ آرہی ہے سب کو پروفٹ کمانا شریح بزنس کی اورگنائزیشن جو بزنس اورگنائزیشن ہے اورگنائزیشن ایک گروپ آف پیپل ہیں جو کوئی کام کر رہے ہیں اورگنائز طریقے سے کام کر رہے ہیں وہ بزنس اورگنائزیشن ہیں تو بزنس کرنے کے لیے جو اورگنائزیشنز بن رہی ہوتی ہیں نارملی وہ تین طرح کی ہوتی ہیں نارملی ایک ہوتی ہے سول ٹیڈر سول پروپائٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ٹیڈر کی بجائے پروپائٹر داتا بہتر برڈ ہے ایک ہوتی ہے پارٹنرشپ فرم اور ایک ہوتی ہے کمپنی ان کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہے آپ کو بس مین مین کانسپس دینے کے لیے میں نے ان کے نام لکھیں جو بزنس اورگنائزیشنز بنتی ہیں جو بزنس کرنے کے لیے اورگنائزیشن لوگوں کا گروپ بن گیا تو وہ یا تو سول پروپائٹر شپ ہوتی ہے سول پروپائٹر ہوتا ہے پارٹنرشپ ہوتی ہے کمپنی ہوتی ہے بزنس کا کوئی اونر بھی ہوتا ہوگا اچھا اونر اور ملازم میں کیا کیا فرق ہوتے ہوں گے ایک تو مرضی کا فرق ہے نا مرضی کس کی چلنی ہے وہ اونر کی چلنی ہے اونر انویسٹ کرتا ہے پیسہ لگاتا ہے ٹھیک ہے اور رسک اور ایوارڈ سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شابش دیکھیں امپلائی کی محنت اس کی سیلری کے لیے امپلائی محنت کرے گا اس کو سیلری ملے گی دکان بند بھی ہو گئی اس کو سیلری ملے گی چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے گا اونر نے پیسہ لگایا ہے جتنا زیادہ بزنس کمائے گا وہ سب اونر کا اور بزنس کو نقصان ہوگا وہ بھی اونر کا تو مینلی فرق اونر اور امپلائی کا ہوتا ہے رسکس ان ریوارڈز کا رسکس اور ریوارڈز تو اونر کے ہوتے ہیں رسک ان ریوارڈز بزنس چلے گا وہ بھی سارا فائدہ اونر کا امپلائی کو تو تنفیہ ملے گی بس اور بزنس ڈوبے گا تو بھی نقصان پیسہ اونر کا ڈوب آئے تو وہ بزنس جس میں ایک اونر ہوتا ہے وہ سول پروپائٹر ہوتا ہے وہ بزنس جس میں ملٹیپل اونرز ہوتے ہیں وہ پارٹنرز ہوتے ہیں سارے اور کمپنی بھی یہی ہے لیکن کچھ اور لیگل فارمیلٹیز کا فرق ہے جس میں ہم نہیں پڑھ رہے یہ آپ کے لاؤ کا مسئلہ ہے ایفی آر ون میں میلی ہم نے کمپنی پڑھنی ہے ایفی آر ون میں ہم کمپنی پڑھیں گے اور ایفی آر ون میں تھوڑا آگے چل کے میں اس کمپنی کی اور ڈیٹیل بتاؤں گا ابھی آج صرف اتنا بتایا میں نے کمپنی کا ذکر کہ سول پروپائٹر وہ بزنس ہے جس کا ایک اونر ہے پارڈنرشپ اور کمپنی وہ بزنس ہیں جن کے ایک سے زیادہ اونرز ہیں یہ تھوڑا زیادہ فارمل ہوتا ہے اس کے لیے کچھ اور لاؤز ہیں وہ فالو کرنے ہوتے ہیں تو ان میں فارمیلٹیز کا فرق ہے جیسے آپ اس کی مثال سمجھ دیجئے کہ ایک ریجسٹرڈ کالیج اور ایک گھر میں ٹیوشن پڑھانے والے ہیں تو دونوں ہی پڑھانے والے لیکن جو ریجسٹرڈ کالیج ہوگا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اتھارٹی بھی ہوگی جس کو دیکھتی ہوگی تو فارمیلٹی کا فرق ہے یہ بھی ایک سے زیادہ اونرز ہوتے ہیں یہ بھی ایک سے زیادہ اونرز ہوتے ہیں لیکن یہ زیادہ فارمل ہے یہ زیادہ لیگلی اس کی حیثیت زیادہ ہے باقی ڈیٹیل ان دونوں کی آپ لاؤ میں پڑھیں گے اور تھوڑی بہت ڈیٹیل کمپنی کی ہم ایف ای آر ون میں آگے جل کے پڑھیں گے ابھی انٹرڈکشن کے لیے نام کافی ہے ابھی تک جو بتایا وہ ریپیٹ کر رہا ہوں بزنس کا کام ہوتا ہے پروفٹ کمانا پروفٹ کا کیا مطلب ہے ارننگ زیادہ ہے خرچے کم ہیں تو ارننگ میں سے خرچے مائنس کرنے تو باقی پروفٹ ہے اور بزنس پروفٹ کمانے کے لیے جو ایکٹیوٹیز کر رہا ہوتا ہے یا تو وہ پروڈکٹ سیل کر رہا ہوگا یا سرویسز سیل کر رہا ہوگا پروڈکٹ سیل کرنے کے لیے یا تو وہ پروڈکٹس خریدتا ہوگا یا بناتا ہوگا اور بزنس اورنیدشنز میں نے کہا ہے کہ یا تو سول پرپائٹر ہوتا ہے یا پارڈنرشپ ہوتی ہے یا کمپنی ہوتی ہے یہاں تک جاگ رہے ہیں یہاں تک کچھ سوال مشکل پریشانی ہے تو پوچھیں ٹھیک ٹھیک بزنس کے اونر کو بزنس سے پروفٹ کمانا ہے اس کو بزنس سے پروفٹ آتا نظر آئے گا تو وہ بزنس کرے گا نہیں تو بند کر دے گا اچھا اونر کو پروفٹ ہر لمحے کیلکولیٹ کرنے پر ٹائم نہیں زائے کرنا جیسے ایک بچہ سکول میں پڑھا رہا ہے تو اس کے پیرنٹس کو اس کی پرفارمنس جاننی ہے پرفارمنس تو اس کے لیے وہ ہر پانچ منٹ بعد سکول چکر لگاتے رہے ہر بول کے کلاس میں بیڑھ جائیں ٹیچر کو پڑھانے نہ دیں ہر پانچ منٹ ہاں جی بچہ کیسا چل رہا ہے تو زیادہ ریزنیبل طریقہ کیا ہے منتلی تھری منتلی کوئی ویکلی کوئی جو ہے وہ بائین ولی اس طرح سے کچھ پریوڈک ریپورٹنگ کر لی جائے اس سے سکول میں بچہ پرفارمن کرتو لے پھر بتائیں گے والدین کو تو بچے کی ریپورٹ ریپورٹ والدین کو دی جائے پریوڈکلی تو بچے کی پرفارمنس پتہ چلتی رہے گی ہر وقت پوچھتے رہیں گے تو کالیج سکول والے تنگ ہو جائیں گے لیکن اگر پوچھیں گے نہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا بچے کی پرفارمنس کیسی ہے تو جس طرح سکول میں کالیج میں بچوں کی پرفارمنس جانی ہو پرفارمنس تو اس کے لیے پریوڈکلی ریپورٹنگ ہونی چاہیے اونر کو اگر یہ جاننا ہے کہ بزنس میں پروفٹ ہو رہا ہے یا پروفٹ نہیں ہو رہا تو اونر سارا کچھ زبانی تو یاد رکھے گا نہیں جیسے اگر روز کی بہت ساری ٹرانشنز ہو رہی ہیں تو اونر کو زبانی یاد رہے گا سب کچھ نہیں ایک چیز دوسری چیز کچھ خرچیں روزانہ والے ہوتے ہوں گے کچھ خرچیں مہینے والے ہوتے ہوں گے کچھ خرچیں انول والے ہوتے ہوں گے مہینے والے خرچوں کی مثالیں رینٹ بلز سیلریز کچھ خرچیں روزانہ کے حساب سے ہو رہے ہوتے ہوں گے کچھ ہو سکتا ہے دہاڑی پہ مزدور رکھے ہوں ان کو روزانہ کا حساب کرتے ہوں گے اسی طرح سے روزانہ کے حساب سے چیزیں خریدتے جیسے سبزی والا ہے تو سبزی والا سال دو سال کی اکھٹی چیزیں ہیں سبزی خرید لاتا ہے منڈی سے نہیں وہ تو روز خریدتا ہوگا تو کچھ اس کے روز کے خرچے ہوگئے اسی طرح کچھ خرچے انول بھی ہوتے ہوں گے کچھ انشورنس یہ بھی نام شم آئے گا کہ انشورنس ہے یہ انول ہونے والے خرچے ہیں پھر آگے چل کے ایک نام ہم نے ڈیپری سیشن پڑھنا ہے یہ انول ہونے والا خرچہ ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رپیئر منٹینس بڑی ہیوی قسم کی وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہیں تو بزنس کے خرچے کچھ ڈیلی بھی ہوں گے کچھ منتھلی بھی ہوں گے کچھ ویکلی بھی ہوں گے کچھ انول بھی ہوں گے اب وہ سارے خرچے اونر زبانی یاد رکھے گا نہیں اچھا اگر اونر نے یہ جاننا ہے کہ بزنس پروفٹ کما رہا ہے پروفٹ یا لوس تو وہ بزنس کی پرفارمنس جاننا چاہ رہا ہے نا پرفارمنس تو ہر دو منٹ کے بعد پرفارمنس چیک کرتے ہیں نہیں پھر بزنس کیسے ہوگا تو اس کے لیے کوئی پریئر ٹیسٹ سیٹ کرنا پڑے گا منتھلی بھی ہو سکتا ہے کوارٹرلی بھی ہو سکتا ہے چھے مہینے بعد بھی ہو سکتا ہے سال والا بھی ہو سکتا ہے تو بزنس کا اونر بزنس کی پرفارمس جاننے کے لیے جاگ رہے ہیں بزنس کی پرفارمس جاننے کے لیے اس کو کوئی تو ہوگا جو رپورٹ بنا کے دے تو وہ کوئی ہم ہیں وہ ہم لوگ ہیں ہم نے اونر کو رپورٹ بنا کے دیا کرنی ہے کہ آپ کا بزنس کیسا پرفارم کر رہا ہے وہ رپورٹ سال کی بھی ہو سکتی ہے چھے چھے مہینے کی بھی ہو سکتی ہے اکاؤنٹنگ سیکھنے کے لیے اس کو ہم سال کی کہہ لیتے ہیں نورملی سال ہوتا ہے باقی تو بہت ساری ریپورٹنگ پیرنڈ ہو سکتے ہیں لیکن اکاؤنٹنگ سیکھنے کے لیے ہم اس کو سال رکھ لیتے ہیں تو اونر کو سال بعد ہم ریپورٹ دیں گے اکاؤنٹنگ والے لوگ کہ آپ نے اس سال میں آپ کے بزنس نے کیا پرفارم کیا اچھا اب ہم سارا سال زبانی یاد رکھ کے رہنے چکے ہیں زبانی یاد رکھتے رہیں گے پھر لکھ لیں گے تو چلو اب ہم لکھنے پہ آتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اونرز کو بزنس کی پرفارمنس کی ریپورٹ بنا کے دینی ہے اور ریپورٹ کسی نہ کسی پیرنڈ میں بنا کے دینی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں ایک پیرنڈ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں جو میں نے مثال کیا دی ہے سال تو پورے سال کی ایکٹریبٹیز زبانی تو یاد نہیں رکھ سکیں گے بہت مشکل ہو جائے گا تو لکھنا شروع کر دیتے ہیں اچھا لکھنا کتنا ہے جیسے اگر ایک ٹرانزکشن ہوئی ٹرانزکشن ڈیل کرنا کہ ایک کسٹمر آیا اس نے پیسے دیے اور اس نے پہلے ریٹ شیٹ پوچھا نیگوسیشن کی بڑی بارگیننگ کے بعد اس کو چیزیں بیچیں پھر اس نے کہا شاپر میں پیک کر دیں پھر وہ جانے لگا پھر شاپر پھٹ گیا پھر اس کو کہا شاپر ڈبل کر دیں پھر اس کو شاپر ڈبل کر دیا پھر اس نے کہا اچھا جاتے جاتے ہیں مجھے یہ چیز بھی بیج دیں یعنی پندرہ آپ اور سنائیں کیا حال چالیں ابو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ اگلے مہینے آئے تھے جھاچ پہ جا رہے ہیں یہ ساری گپ شپ ہوئی کیا یہ ساری کہانی اکاؤنٹ لکھے گا بیٹھ کے نہیں تو اس کو کچھ کام کی چیز بس لکھنی پڑے گی اب وہ کام کی چیز کیا لکھنی ہے اور کیسے لکھنی ہے یہ ہوتی ہے فائنینچل اکاؤنٹنگ اچھا یہ میں پوری ڈیفینیشن نہیں لکھ رہا کیونکہ ہم انٹر اوٹو اکاؤنٹنگ نہیں پڑ رہے ہم سے ایم سی کیوز نہیں اس کے پوچھے جانے کہ فائنینچل اکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے یہ انٹر اوٹو اکاؤنٹنگ ہے میں آپ کو صرف اتنے اتنے مین کانسپس بتا رہا ہوں موٹے موٹے جس سے ہم نے کام چلانا ہے تو میں اس کی پوری ڈیفینیشن نہیں ایس سچ لکھوں گا جو مجھے مینلی چیز چاہیے ہوگی بس اتنی لکھ رہا ہوں تو فائنینچل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے ایک لینگویج ایک لینگویج جس میں ہم ریکارڈ کرتے ہیں ہم اس میں ریکارڈ کرتے ہیں کیا ریکارڈ کرتے ہیں فائنینچل انفرمیشن ریکارڈ کرتے ہیں تو فائنینچل اکاؤنٹنگ ایک لینگویج ہے جس کا مقصد ہے to record اچھا میں پھر بتا رہا ہوں یہ ایکزیکٹ ڈیفینیشن نہیں ہے ڈیفینیشن اس سے زیادہ بڑی ہے اس میں ریکارڈنگ سمرائزنگ انیلائزنگ بہت کچھ ہے لیکن میں ابھی آپ کو صرف فوکس کر کے دے رہا ہوں ریکارڈ پہ اس لئے میں نے صرف ریکارڈ دکھا یہ کمپلیٹ ڈیفینیشن نہیں ہے یہ نہیں ہے کمپلیٹ ڈیفینیشن میں نے ابھی صرف ریکارڈ پہ فوکس کرنا تھا اس لئے میں نے صرف ریکارڈ لکھا تو فائننچل اکاؤنٹنگ ایک لینگویج ہے جس میں اکاؤنٹنگ نے فائننچل انفرمیشن کو لکھنا ہے اچھا اب یہ فائننچل انفرمیشن کیا ہوتی انفرمیشن انفرمیشن فائننچل وہ چیز فائننچل ہے جو روپے پیسے میں تولی جائے گی جیسے باہر بارش ہو رہی ہے ابھی نہیں ہو رہی ویسے کہہ رہا ہوں باہر بارش ہو رہی ہے تو یہ کوئی فائننچل انفرمیشن نہیں ہے اس میں کوئی روپے پیسے نہیں ہے بہت نیند آ رہی ہے یہ کوئی فائننچل انفرمیشن نہیں ہے کہ دھائیس روپے کی نیند آ رہی ہے کوئی فائننچل انفرمیشن نہیں ہے لیکن یہ فائننچل انفرمیشن ہے کہ آپ نے آج فیز کی بارہ ہزار روپے کی انسٹالمنٹ پی کی ہے یہ financial information ہے ابھی آتے ہوئے 200 روپے کا پٹرول ڈلوائے 200 روپے کا پٹرول ڈلوائے یہ financial information ہے صبح دہی خریدہ ہے 100 روپے کا یہ financial information ہے تو وہ information جس میں روپے پیسے involve ہو گئے وہ financial information ہے تو اکاؤنٹنٹ نے کیا کرنا ہے financial information کو record کرنا ہے یہاں تک بھی سب صحیح جاگ رہے ہیں نا جس طرح کوئی بھی language ہوتی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی rules ہوتے ہیں اس کو کوئی نہ کوئی لکھنے کا بولے جانے کا طریقہ ہوتا ہے کوئی vocabulary ہوتی ہے جیسے نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں لیکن اتنا تو شاید پتا ہو کہ computer کی ایک خاص طریقے سے لکھنے کی language ہوتی ہے جو computer کی programming ہوتی ہے اگر کوئی program کسی کو بناتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ عجیب طرح کے words لکھ رہا ہوگا عجیب طرح کے اس میں symbols use کر رہا ہوگا وہ computer کی language ہے computer سمجھتا ہے اس زبان کو اسی طرح سے accountant کے لیے بھی ایک زبان بنائی گئی ہے اس کو لکھنے کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے تاکہ وہ کم وقت میں پوری information record کر لے تو accounting ایک زبان ہے جس میں financial information کو record کیا جانا ہے اور وہ جو زبان سمجھتا ہوگا وہی اس information سے کل کو report بنا سکے گا کیوں بنانی تھی report ہم نے owner کو financial performance بتانی تھی نا تو اس کے لیے report بن نہیں تھی تو financial accounting وہ زبان ہے جس میں financial information کو record کیا جائے لکھا جائے کیونکہ زبانی تھوڑی یاد رہے گا اور جب کل کو وقت آئے گا تو owner کو report بتانے کے لیے information موجود ہوگی ہمارے پاس تو جو اس زبان کو سمجھتا ہوگا وہی لکھ سکتا ہے اور وہی اس سے information نکال سکتا ہے اور یہی سکھانے کی آپ کو کوشش کر رہے ہیں کسی بھی زبان میں لکھنے بولنے کے لیے کچھ words use ہوتے ہیں جیسے انگلیش ہے اردو ہے آپ الفاظ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان words کا مطلب بھی ہوتا ہے اور اس language کو سمجھنے والوں کو اس word کا مطلب پتا ہے جیسے کچھ words ہیں even کہ ہمارے مطلب پاکستان کے اندر کسی زبان میں ان کا کوئی مطلب ہوتا ہے کسی زبان میں کوئی مطلب ہوتا ہے word وحی لفظ وحی ہوتا ہے لیکن مطلب بدل جاتا ہے تو accounting میں بھی چونکہ ایک language ہے جس میں کوئی چیز لکھی جانی ہے تو اس میں بھی کچھ words ہونے چاہیے اس کی بھی کوئی vocabulary کو dictionary ہونی چاہیے تو accounting ہے ایک زبان بولی جانے والی نہیں ہے مطلب accountant آپ اس میں بات کر رہے ہوں گے accounting زبان میں نہیں یہ ایک لکھنے کا طریقہ ہے تو اس میں جو words استعمال ہوتے ہیں وہ انگریزی کے ہیں words انگریزی کے استعمال ہو رہے ہوں گے لیکن ان انگریزی کے words کا مطلب کیا ہے وہ accounting سمجھنے والے کو پتا ہوگا جیسے ایک word ہے sale sale انگلیش کا word ہے sale کا مطلب کیا ہوتا ہے بیچنا word ہے sale بیچنا لیکن جب accountant ایک word لکھ دے گا sales sales ایک word لکھے گا sales اب اس ایک word کے پیچھے مطلب یہ چھپا ہوا ہے کہ اس business نے goods بیچی ہیں business نے goods بیچی ہیں goods کیا ہیں جو business کا product ابھی بتایا تھا نا ٹھیک ہے شیعہ تو ہیں لیکن ابھی بتایا تھا نا goods کیا ہیں جو business کا product ہے جب وہ بیچتا ہے وہ goods ہیں تو word sales انگلیش کا word ہے لیکن جب accountant اس کو sales لکھے گا لکھا اس نے ایک word ہے لیکن اس ایک word کے پیچھے پوری transaction کیا چھپی ہے کہ اس business ہیں goods sale کی ہیں اسی طرح سے ایک word ہے furniture اب یہ furniture یہی ہے جو کرسی میزیں آپ بیٹھے ہوتے ہیں جس پہ ایک word ہے furniture لیکن ایک word furniture جب accountant لکھے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس business نے furniture خریدا ہے اور مثال دیتا ہوں ایک word ہے bank bank یہ کیا ہوتا ہے جی bank bank ہوتا ہے cash کیا ہوتا ہے cash cash ہوتا ہے جو currency notes ہیں اس کو cash کہتے ہیں اب bank کا word اگر دیکھیں گے تو bank کا word تو وہ ادارہ ہے bank جن کو ہم bank سمجھتے ہیں لیکن جب accountant word bank لکھے گا اپنی accounting کرتے ہوئے تو اس کا مطلب ہوگا اس business کا جس bank account میں پیسہ موجود ہے اس account کی کوئی transaction ہو رہی ہے تو accounting کے اندر transaction کو information کو لکھنے کے لیے ہوتے انگلیش کے words use ہیں یا جماعیاں لوگ ہیں نا تو مجھے لگے گا کہ آپ چوہے نا ہم ظلم زیادتی کر رہا ہوں آپ پہ کوئی بڑی محنت کا کام ہے accounting پڑھانا بھئی کوئی ذرا ہوش سے بیٹھیں پتہ نہیں میں کیا بتا رہا تھا financial accounting ایک زبان ہے جس میں financial information کو record کیا جانا ہے اور اس زبان میں recording کے لیے ہونے انگلیش کے words use ہیں لیکن ان کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام استعمال ہوتا ہے اچھا اب اس word کو account بولتے ہیں یہ بات اب جو ہے نا آپ اپنے الفاظ میں لکھئے گا یہ میں ساری باتیں جو بتائی ہیں نا ان کو میں اب summarize کرتا ہوں آپ نے اپنے لیے کچھ لکھنا ہے جو آپ اپنے آپ کو اب دوبارہ بتا سکیں پہلے پوری بات سن لیں یہ ساری کہانی دوبارہ سنیں accountant نے business کے owner کو periodically اور ہم نے مثال کیا لی ہے اس period کی ایک سال اس ایک سال کی report بنا کر دینی ہے business کی performance کی تو اس کو یہ report بنانے کے لیے information زبانی نہیں پورے سال یاد رکھنی اس کو لکھنا پڑے گا تو financial accounting وہ زبان ہے جس میں وہ accountant یہ ساری information لکھے گا اور جس طرح کسی بھی زبان میں words ہوتے ہیں تو اس accounting کی زبان میں بھی words ہیں ہوں گے وہ دکھنے میں انگلیش کے words لیکن ان کی اپنی ایک sense ہوگی تو اس word کو کیا نام دیا جا دیا میں نے آخر میں account یعنی accounting کی زبان میں کچھ words استعمال ہوتے ہیں information کو record کرنے کے لیے ان words کو account کہتے ہیں accounting ایک زبان ہے جس میں financial information business کی record کی جائے گی اور record کرنے کے لیے کچھ words کا استعمال کیا جائے گا اور ان words کو account کہتے ہیں ابھی بھی جن کو الفاظ نہیں ملے لکھنے کے لیے پھر سن لیں financial accounting ہے مقصد record کرنا کس کو record کرنا financial information کو record کرنا کیوں کیونکہ periodically owner کو financial performance بتانی ہے business کی تو recording کرنے کے لیے کچھ words use کیے جائیں گے ان words کو account کہتے ہیں کچھ ایسا لکھ لیں جو کل آپ پڑھیں تو آپ کو پتا ہو یہ کیا لکھا تھا جن Zoe جاڑی یا موسیقی 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 ابھی تک جو پڑا اس کا ایک کوئک ریویزن بار 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 بولنے سے چیزیں پر پکی ہو جائیں گے اس لئے میں شروع شروع میں ٹیس بار بار دھوراتا رہوں گا بزنس اورنیزیشن ہے اس کی زندگی کا مقصد ہے پروفٹ کمانا اور پروفٹ کا مطلب ہے کہ خرچے کم ارننگ زیادہ جتنی زیادہ ارننگ ہوگی بزنس کا پروفٹ اتنا زیادہ ہوگا اب بزنس پروفٹ کمانے کیلئے کچھ ایکٹیوٹیز میں انگیجڈ ہوگا یا تو وہ سرویسز بیچ رہا ہوگا یا گوڈز بیچ رہا ہوگا گوڈز میں نے بتایا تھا وہ آئیٹمز وہ پروڈکٹس ہیں جو بزنس بیچتا ہے یا تو خرید کے بیچتا ہے یا بنا کے بیچتا ہے خرید کے بیچتا ہے تو ٹریڈنگ بزنس ہے بنا کے بیچتا ہے تو مینیفیکچرنگ بزنس ہے پھر اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ بزنس کا کوئی نہ کوئی اونر بھی ہوگا اونر وہ ہوتا ہے جب بزنس میں پیسہ انویسٹ کرتا ہے اس بزنس کے رسکس اینڈ ریوارڈز اس اونر کے ہوتے ہیں اونرشپ کے اعتبار سے بزنس تین طرح کے میں نے بتائے سول پروپائیٹر ایک اونر ہے پارٹنرشپ میں ایک سے زیادہ اونرز ہیں اور کمپنی میں بھی ایک سے زیادہ اونرز ہیں اور دونوں میں فرق کچھ لیگل فارمیلٹیز کا ہوتا ہے پھر اگلی بات یہ کی کہ بزنس کے اونر کو بزنس کی پرفارمنس جاننی ہے اب ہر وقت پرفارمنس جانے گا تو پھر پرفارمنس بتانے والے اپنا کام کیسے کریں گے تو اس لیے کوئی نہ کوئی پیرٹ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے جو کہ اکاؤنٹنگ کے اعتبار سے آپ سال رکھ لیں کہ سال ہوتا ہے اس کو اکاؤنٹنگ ایئر بھی کہتے ہیں تو اس کو یہ رپورٹ کون بنا کے دے گا ہم لوگ بنا کے دیں گے اکاؤنٹنٹ بنا کے دیں گے تو اکاؤنٹنٹ نے جب فائننچل پرفارمنس کی رپورٹ بنا کے دینی ہے تو اس کو بزنس کی ساری انفرمیشن زبانی تو یاد ہوگی نہیں تو پھر وہ لکھتا ہوگا تو لکھنا کیسے ہے اس کے لیے فائننچل اکاؤنٹنگ ایک سائنس بنائی گئی ہے اور فائننچل اکاؤنٹنگ کیا ہے وہ طریقہ ہے جس میں فائننچل انفرمیشن کو لکھا جاتا ہے تاکہ آن ورڈ رپورٹ بن سکیں اس کو لکھنے کے لیے ورڈز انگریزی کے استعمال ہوتے ہیں اور ان ورڈز کو اکاؤنٹ بولتے ہیں یہ میں نے ابھی تک یہاں تک بات کی ہے ایک کونسپٹ ہے اس کونسپٹ کو کہتے ہیں سیپریٹ اینٹی کونسپٹ سیپریٹ اینٹی کونسپٹ یہ بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ بھی آپ نے اپنے الفاظ میں دو تین لائنیں لکھنی ہیں یہ بھی ایک کونسپٹ ہے بس سمجھ لیں پھر اس کے بعد اپنے لیے کچھ ایسا لکھ لی جائے گا جو آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے کیا لکھا تھا سیپریٹ اینٹی کونسپٹ سمجھ لیں کیا ہوتا ہے اگر آپ میں سے کوئی اس کا ایکسپیرینس پرسنلی کر چکا ہو کہ کسی کے والد کی بھائی کی دکان ہے اور اس دکان سے گھر میں بھی جو سودا ہے وہ استعمال ہوتا ہے اگر وہ اچھا سسٹم چلانے والے ہیں تو دکان سے اگر کوئی چیز گھر بھی بھیجنی ہوگی تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی جیب سے پیسے اس دکان کے کیش میں ڈال لیے جائیں جیسے کہ جنرل سٹور ہے تو اگر اس نے بریڈ گھر بھی بھیجنی ہے تو وہ کیا کرے گا اپنی جیب سے پیسے دکان کے گلے میں رکھے گا پھر بریڈ گھر بھیجے گا یا اگر نہیں بھی گلے میں رکھے گا پھر بھی کچھ نہ کچھ لکھے گا ضرور اگر وہ نہ حساب رکھ سکا تو پھر اس کے بزنس کا پروفٹ نہیں اس کو پتا چلے گا تو کوئی بھی بزنس کا اونر تب بزنس کا صحیح پروفٹ جان سکے گا اگر وہ بزنس کو اپنے سے الگ سمجھے گا بزنس کو ایک سیپریٹ انٹیٹی انٹیٹی مطلب جس کی ایک پہچان ہوتی ہے ایڈنٹیٹی ہوتی ہے تو سیپریٹ انٹیٹی کانسیپٹ یہ ہے کہ اونر اور بزنس دو الگ الگ شخصیات ہیں اونر بزنس سے ایک الہدہ شخصیت ہے بزنس اور اونروں کو مکس نہیں کرنا یعنی اونر کے گھر کے بجلی کا بل اور شاپ کی بجلی کا بل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں بزنس کا خرچہ ان دونوں میں سے کونسا ہے شاپ کی بجلی کا بل یعنی اونر کے گھر کے بجلی کا بل شاپ کی بجلی کا بل گھر کے ملازم کی تنخواہ اور دکان پہ سیلزمن کی سیلری ہے تو ملازم کی تنخواہ لیکن سیپریٹ انٹیٹی کانسیپٹ کہتا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کیوں کیونکہ اونر اور بزنس دونوں الگ الگ ہیں تو بزنس صحیح اکاؤنٹنگ تب ہی کر سکے گا جب وہ اونر اور بزنس کو الگ الگ رکھے گا یہ بزنس سیپریٹ انٹیٹی کانسیپٹ ہوتا ہے دوبارہ سیپریٹ انٹیٹی کانسیپٹ یہ ہے کہ اونر اور بزنس کو دو الگ الگ ایڈ انٹیٹی سمجھا جائے اور ان کی آپس کی ٹرازشنز کو مکس نہ کیا جائے پھر سن لیں سیپریٹ انٹیٹی کانسیپٹ یہ کہتا ہے یہ بڑے بڑوں کا کانسیپٹ ہے کہ بزنس کی صحیح انفارمیشن آپ تبھی پہچان رکھ سکیں گے اگر اونر اور بزنس کی ٹرازشنز کو الگ الگ سمجھا جائے نہیں سمجھا یہ بات اگر اونر اپنے گھر کا بجلی کا بل پے کر رہا ہے تو یہ اس کے بزنس کا خرچہ نہیں ہے بزنس کا خرچہ ہے شاپ کی بجلی کا بل اگر اونر اپنے بچوں کی فیز دے رہا ہے تو یہ بزنس کا خرچہ نہیں ہے تو بزنس اور اونر دو الگ الگ چیزیں ہیں اس کو سیپریٹ انٹیٹی کانسیپٹ کہتے ہیں سیپریٹ انٹیٹی کانسیپٹ یہ ہے کہ بزنس اور اونر دو الگ الگ چیزیں ہیں تو پھر ان کی ٹرانزیکشنز بھی الگ الگ ہیں خارجت خلف سبشن شک ملوک اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے وہ ورڈ ہیں جن کو یوز کیا جانا ہے فنینچل انفرمیشن کو ریکارڈ کرنے کے لیے جس طرح چلیں انگلیش کی مثال دیتا ہوں اے ایف سی پاس ہیں آپ انگلیش ایجامٹ ہے فانکشنل انگلیش چلیں میٹرک تو کیا ہے نا دیکھیں جس طرح انگلیش میں جو ورڈ ہیں ان ورڈ کی گروپنگز ہیں ورب ہے ناؤن ہے پرو ناؤن ایڈجیکٹیو یہ سب classification کی بھی نا ان کی تو ان کی classification کسی common characteristics کی وجہ سے ہوگی وربز میں کچھ نہ کچھ common بات ہوگی ناؤنز میں کچھ نہ کچھ common بات ہوگی اسی طرح سے COVID classification کی جاتی ہے اچھا اسی طرح سے اور مثال لیتے college کے students ان کی بھی classes بنائی جاتی ہیں تو ان کی classes یوں بنائی جاتی ہیں تو سارے students کچھ common characteristics ہوتی ہوں گی subject admission تو ایک class بنا دیا timings کہ کس time پہ پڑھنا ہے تو اسنا classes بنا دیتے ہیں نا ان کے کچھ common characteristics ہوتی ہیں اسی طرح سے جتنے بھی accounts ہیں accounts کیا ہوتا ہے وہ words جن کو accountant use کر رہا ہے financial information لکھنے کے لیے جتنے بھی accounts ہیں ان کو پانچ groups میں بانٹا جاتا ہے جتنے بھی accounts ہیں میں لکھتا ہوں یہاں پانچ groups جتنے بھی accounts ہیں دنیا کا کوئی بھی business اس میں ہونے والی ساری کی ساری transactions ان کو record کے لیے استعمال کیے جانے والے سارے accounts سارے کے سارے accounts پانچ groups میں بانٹے جاتے ہیں تو پھر ان groups بنانے کی کوئی نہ کوئی basic criteria ہوگا جس group میں accounts کو بانٹا ہوگا ان میں کچھ common characteristics ہوتی ہوگی ٹھیک ہے یہاں تک سن رہے ہیں جاگ رہے ہیں ایک عام individual سے اگر پوچھیں کہ تمہارے پاس property کیا ہے تمہاری جائداد کیا ہے wealth کیا ہے تو کیا کیا بتائے گا گھر زمین گاڑی اور property wealth bank balance bank balance mobile چلیں gold ہے jewelry ہوگئی چلو اور کپڑے برطن یہ چیزیں ہیں نا اچھا بھی یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں ان سب پہ خرچہ کیا گیا تھا ان سب پہ خرچ کیا گیا تھا میں مثال دوبارہ بتا رہا ہوں کسی انسان سے اگر پوچھیں کہ اس کی property کیا ہے wealth کیا ہے جائداد کیا ہے تو وہ گھر زمین building اور کپڑے گاڑی جو یہ سب بتائے گا تو ان پہ خرچہ کیا گیا تھا نا اور گاڑی کو اس میں count کر لیا تو گاڑی میں جو آج تک اس نے patrol للوایا تھا چار سال ہوگے گاڑی رکھے ہوئے وہ جو آج تک patrol للوایا تھا وہ بھی تو خرچہ ہی تھا تو وہ patrol کیوں نہیں بولا اس نے یہ بات میری دوبارہ سنیے گا وہ کہے گا کہ گاڑی میری property ہے تو میں کہہ رہا ہوں گاڑی بھی خرچہ ہوا تھا اور وہ جو آج تک اس میں patrol للوایا ہے وہ بھی تو خرچہ ہی تھا تو وہ اس کو اپنی property کیوں نہیں کہہ رہا اس patrol کو وہ use ہو چکا وہ use ہو چکا ٹھیک ہے شابش ٹھیک میں کرتا ہوں بات آگے earnings کی مثالیں earnings کوئی بھی بزنس آپ کے ذہن میں ہو کن کی شکل سے earnings ہوتی ہوں گی sales goods کی sale کرنے سے ٹھیک ہے اور اچھا یہ تو goods اور service تو میں نے لکھ دی تھی اور ان کی detail مثالیں دیکھتے ہیں ہاں بلکل ٹھیک ہے کوئی بزنس ہے وہ properties rent پہ دیتا ہے تو اس کو rent earning ہوتی اور capital gain جا ہوتا ہے کتنی گہری گہری باتیں ہیں loan earning کیسے ہے loan پہ interest ٹھیک ہے اور ہاں کوئی service دے گا agency کی تو اس پہ commission ملے گی بلکل ٹھیک ہے اور مثالیں earning کی مثالیں پوچھ رہا ہوں stocks کیسے earning earning کیسے ہے stock earning نہیں ہے goods کا بیچ earning ہے بیچیں earning ہے تو بیچ earning ہے goods بیچ اور dividend یہ بھی کچھ نام آئیں گے ڈیویڈن کا نام آئے گا ڈیویڈن کرنے گے بلکو ٹھیک ہے جی 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 رینٹ رینٹ بولا نا ٹھیک ہے رینٹ earning ہے بلکل صحیح ہے ہاں جی سوے میں بھئی اور مثالیں پوچھ رہا ہوں earning کی price bond سے price نکل ہے چلو earning ہے college ہے fees earning ہے hospital fees earning ہے lawyer ہے جو ڈاکٹرز ہیں fees لے رہے ہیں وہ earning ہے جنرل store ہے جتنی چیزیں بیچ رہا ہے ان کو sale کرنے سے earning ہو رہی ہے گاڑیاں قرائے پہ دی رہا ہے رینٹ کار کا business ہے گاڑیاں rent پہ دینا earning is earning earning اچھائی اسی طرح سے خرچوں کی مثال ہیں خرچ utilities ہیں بلکل ٹھیک ہے business کے خرچوں کی مثال ہیں یہ عام انسانوں والی ہیں عام گھروں کی آپ مثال دیکھ سکتے transportation خرچہ ہے بلکل صحیح ہے raw material تھوڑا زیادہ renovation کرنی fuel petrol کی مثال دی پیٹرول ڈلوانا بلکل ٹھیک ہے ایروٹائز کرنا بلکل ٹھیک ہے اس پر خرچہ کرنا اور hostel کا خرچہ چلیں اب ہمس کو business کر لیتے جگہ کا rent ہاں جی employees کی salaries اور کوئی مثال بتا یار وہ جو ایک خرموں بیٹھے بور تو نہیں کوئی مثال خرچوں کی مثال rent ہو گیا نا اور کوئی مثال جتنی مثالیں ہو گئے ان کے علاوہ بتاؤ کوئی چلو کوئی بتا دو مثال کوئی مثال خرچے کی کوئی مثال بتا دو بزنس کے خرچے کیا ہوتے ہوں گے مینٹینس یہ ایسی کی مینٹینس ہو گئی بالکل ٹھیک ہے شابش سمجھ نہیں آئی اچھا اچھا ایزی لوڈ اچھا 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 سہی اچھا ٹھیک ہے سہی ہے سہی ہے چلیں ایک اور چیز پوچھتا ہوں بزنس کی obligations ذمہ داریاں وہ کیا کیا ان کیوں کوئی مثال ہیں ابھی ہم نے مشکل بات پوچھ لئی ہے ٹیکس پی کرنا ہے بینک کو لون واپس کرنا ہے شاب سہی سہی ہے سہی ہے چلیں ہاں جی بینک کو لون واپس کرنا بلکو ٹھیک ہے شابش ٹیکس پی کرنا ذمہ داری ہے اور کریٹر کیا ہوتا بھرے جا رہے ہیں فانانچل پرفارمنس اونر کو بتانی ہے پیریادی اور ہم نے وہ پیریڈ کیا ڈیسائیڈ کیا ہے سال ایک سال ٹھیک ہے شابش اب لسٹ بتانے لگاؤں اور اس لسٹ میں ہم لکھیں گے اکاؤنٹس کے نام ابھی صرف لکھوا رہا ہوں ابھی اس پہ سوال نہیں ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے وہ سب بتاؤں گا پہلے لسٹ لکھ لیجئے پہلے ایسیٹس کی لسٹ لکھ لینڈ بیلڈنگ اور ان دونوں کو ملا کے نام پروپرٹی بھی کہتے ہیں لینڈ بیلڈنگ کو پروپرٹی بھی کہتے ہیں پروپرٹی میں لینڈ اور بیلڈنگ دونوں کبر ہو جاتے ہیں لینڈ اور بیلڈنگ کو پروپرٹی کہتے ہیں پروپرٹی میں لینڈ بیلڈنگ دونوں کبر ہیں فرنیچر لسٹ چل رہی ہے اور یہ لسٹ ایسیٹس کے اکاؤنٹ کی لکھ فاروں میں آپ کو اچھا اب یہ مشکل کام آگیا کہ لسٹ کیسے بنانی ہے دیکھیں آپ یہ پانچ شاخ منی آپ کی مرضی ہے چاہے ان شاخ میں پھر دیں نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس وہ درق ختم ہو گیا وہاں پر اب آپ لکھ لیں ایسیٹ اور اس کے نیچے لکھتے جائیں اچھا لسٹ لکھنے سے فائدہ یہ ہوگا جیسے آپ اس طرح کر لکھ فرنیچر تو نہ پھر وہ رش مچ جائے گا نہ آپ کو نام یاد رہیں گے اور نہ ان کی اگر ایسپینیشن لکھنی ہو تو وہ لکھ سکیں گے تو اس کو اس شکل میں لکھنے تو بہتر ہے لینڈ بیلڈنگ فرنیچر پلانٹ ایکیپپینٹ اچھے یہ لسٹ جو میں لکھا رہا ہوں نا یہ ایکزیمپلز ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ دنیا نے کوئی ڈشنری چھاپی بھی ہے اور دنیا جہان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ ڈشنری کے اندر نہیں یہ بزنس تو بزنس ویری کرتے ہیں یہ میں آپ کو جو نام لکھا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی ہوں گے اور ہوں گے ان پانچ گروپس میں لیکن میں ان گروپس جو اندر اکاؤنٹس کی مثالیں لکھوا رہا ہوں وہ زیادہ تر استعمال ہونے والے اکاؤنٹس ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں اکاؤنٹس میں بس آپ کو مشہور مشہور مثالیں بتا رہا ہوں یہ ساری ایسٹس کی list چل رہی ہے بھی invest investments investments کا ہے میں investments trade receivables trade receivables trade receivables اور trade receivables کے ہی دو نام اور بتا رہا ہوں trade receivables کے دو نام اور بتا رہا ہوں ایک نام ہے debtors 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 trade receivables کو debtors بھی کہتے ہیں اسی کے لیے ایک اور word استعمال ہوتا ہے ان کو کہتے accounts receivable ایک ہی بات ہے trade receivables debtors accounts receivables ایک ہی بات ہے bank bank اگڑا نام لکھوا ہے bank cash 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 کا word بولا ہے اور کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ساتھ receivable لگ جائے interest receivable rent receivable dividend receivable bill receivable کچھ بھی ورڈ ہو اور ساتھ receivable ہو receivable تو یہ asset ہے ایسی dash کر کے جائے آگے receivable یعنی کسی بھی ورڈ کے ساتھ receivable لگ گیا نا اگر تو یہ asset ہے اور accounting پڑھے ہوئے لوگوں میں سے کوئی حصہ ڈالنا چاہے اس list میں کافی furniture کافی ہے جی cars لکھنی چلیں cars لکھنے جی car لکھنے vehicle لکھنے vehicles لکھنے چلیں vehicles vehicles اور جی ٹھیک ہے شابش inventory لکھیں inventory 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 اور inventory ہی کے لیے stock کا word بھی use ہوتا ہے ہاں جی اور accounting پڑھے لوگ ڈالنا چاہے ہاں جی وہ furniture بہت ہے اور advance paid چلیں لکھ لیں لکھ لیں ایک اور item لکھیں advance to supplier لکھ لیں advance to supplier advance to supplier ڈالنا چاہے ڈالنا چاہے شابش لکھیں اگلا pre paid expense pre paid pre paid expense ڈالنا ڈالنا چاہے وہ property کافی ہے اور و investment میں نے cover کر لیں اور کمپیوٹر کمپیوٹر نہیں لکھوائے میں نے کافی ہیں ایکیپنٹ ویسے چلیں کمپیوٹر تو بچا خوش ہو جائے کمپیوٹر لکھ لیں کمپیوٹر 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 ہاں جی اور اکاؤنٹنگ پڑے ہوئے کوئی سا ڈالنا چاہے چلے بہت بہت یہ assets کی list کافی ہے جی ابھی میں صرف list لکھا رہا ہوں پھر ان سب items کو کروں گا ڈسکس پھر اس میں آپ کا جواب آ جائے گا جو آپ پوچھ رہے ہیں چلیں assets کی list کافی ہے liabilities پہ ہے liabilities کی list liabilities کی list loan liabilities کی list لکھا رہا ہوں اچھے کیا list ہے یہ کیا پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ میں آپ کو accounts کے نام لکھ رہا ہوں groups کی heading کے اندر accounts کیا ہیں وہ words ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے accounting میں financial information کو record کرنے کے لیے اور دنیا میں جتنی بھی transactions ہیں ان کے لیے جتنے بھی accounts استعمال ہوتے ہیں ہوتے وہ ان پانچ groups میں ہیں اور یہ پانچ groups میں نے آپ کو سمجھائے ابھی نہیں ہے پہلے list لکھا لوں مثالیں سامنے آجائیں پھر سمجھاؤں اور assets کی list میں کی ہوتے اچھا اس میں کوئی بھی word ہو اور سات word payable آجائے salary payable bill payable interest payable dividend payable کوئی بھی word ہے اور سات payable آرہا ہے تو یہ liability ہے اگلی مثال لکھیں creditors 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 اور creditors ہی کا نام ہوتا ہے trade payable جس طرح debtors ہیں دو نام اس طرح creditors کے بھی دو نام ہے trade payables اور accounts payables یہ سب creditors ہی ہیں اگلی example لکھئے bank overdraft bank overdraft یہ سارے نام سمجھانے آپ کو یہ group کیا ہوتے ہیں یہ بھی سب سمجھانے ہیں اب صرف list لکھوا ہی ہے bank overdraft bank overdraft اگلی 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 مثال لکھیں اگلی اگلی ایڈوانس فروم کسٹمر کو دائمی ویگلی اگلی 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 تردمی اگلی سبگلی اگلی 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 واحد ان ارنڈ ان ارنڈ انکم ارن ہوتا ہے نا ارن کرنا تو ان ارنڈ انکم ہاں جی اور کوئی اکاونٹنگ پڑے بیسا ڈالنا چاہتے ہوں ہاں جی اور ورڈ اکروڈ 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 ہاں جی اور کوئی اکروڈ 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 مجھے پوچھنا جو اکانٹنگ پڑے ہیں نا کوئی مسال ان کو آ رہی ہیں تو وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہے گا ان سے پوچھ رہا ہوں بھی ہاں دی ہے پوست پیٹ سروس آپ نے اکانٹنگ بڑی کی ہے دو دن پڑی نہیں وہ پوست پیٹ سروس کو نام نہیں استعمال ہو رہا ہوتا وہ ایکچلی جو چیز آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ایک روڈ اسپینس بہی ہوتا ہے ہاں جی اور کوئی اکانٹنگ کا چیتا کو بتانا چاہے چلیں لائیبلیٹیز کی لسٹ کافی ہے باقی انشاءاللہ کل یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ بیٹا روز کا روز نہ روائز کر کے آئیں کیونکہ یہ ٹھیک ہے اللہ پیس